اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو زندہ و جعبید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے بروج کی تقسیم اور درجہ بندی پر ماہرین علم نجوم نے صدیوں کی محنت اور کاوش کے بعد بروج کو ان کے اناثر اور ماہیت کے حوالے سے تقسیم کیا ہے اور ایک جیسی خصوصیت رکھنے والے بروج کو ایک گروپ میں اکٹھا کیا ہے آپ کے سامنے یہ تقسیم رکھی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں اور بعد میں کسی بھی بروج کی بنیادی کو بھی آپ فوراں بتا سکیں انسری درجہ بندی یونانی حکمہ کا خیال تھا کہ دنیا چار بنیادی اناثر یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے تخلیق کی گئی ہے اسی لیے انہوں نے طبع یونانی کی بنیاد بھی انہی اناثر پر رکھ ڈالی یہی سوچ انہوں نے نجوم پر بھی حاوی کر دی اور بروج کو ان چار اناثر کے مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا اس تقسیم میں بروج کی بنیادی خوبیاں دیکھتے ہوئے ان کو تمثیلی نام دیئے گئے ہیں جو کہ درجزیل ہیں آتشی بروج نجوم میں بروج کی انصری تقسیم کے لحاظ سے دائرہ تلبروج میں پہلا برج، پانچمہ برج اور نوہ برج یعنی برج حمل، برج اسد اور برج قوس آتشی بروج ہیں ہندی نجوم میں انہیں دھرم ترکون کہا جاتا ہے نجوم میں آتشی بروج خدای اصول، ابتدا، قوت عمل اور حرکت سے منصوب ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس گروپ میں یکجہ کیے گئے بروج مزاج کے گرم ہوتے ہیں اور ان کے متعلقہ افراد پر جوش، سرگرم، جوشیلے، تیز ترار اور ازاد منش ہوتے ہیں یہ لوگ شوق مزاج اور زندہ دل بھی ہوتے ہیں اگر آپ آگ کی بنیادی خصوصیات کو دیکھیں تو وہ ان افراد میں نظر آئیں گی یعنی اگر آپ نے ان پر قابو پا لیا تو یہ آپ کے لئے نفع بخش ہیں اور اگر یہ آپ کی گرفت سے نکل گئے اور آپ کے مخالف ہو گئے تو یہ آپ کو جلا کر بسم کر دیں گے اس لئے ان افراد کی نگرانی کی جانی چاہیے کیونکہ یہ لوگ خطرات مول لینے والے ہوتے ہیں اور ہر کام میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ ڈال لیتے ہیں ان کو رہنمائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے خاکی بروج نجوم میں بروج کی انصری تقسیم کے لحاظ سے دائرت البروج میں دوسرا چھٹا اور دسویں برج یعنی برج سور برج سنبلہ اور برج جدی خاکی بروج ہیں ہندی نجوم میں انہیں ارتھ ترکون کہا جاتا ہے علم نجوم میں خاکی بروج مادی اصول طبی امور استحکام اور عملیت سے منصوب ہیں ہمیں معلوم ہے کہ زمین ہمیشہ ہماری ماں کی طرح ہے جو نہ صرف انسان کو پالتی ہے بلکہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ موت کے بعد بھی انسان زمین کی آغوش میں جا کر عبدی نید سو جاتا ہے زمین انسان کی رازدار ہے یعنی اس میں جب آپ کوئی چیز چھپائیں تو وہ کسی کو نہیں بتاتی اسی طرح خاکی بروج کے افراد انتہائی رازدوار ہوتے ہیں اپنا کام خاموشی سے کرتے ہیں سرد مہری، قیمہ پن اور مستقل مزاجی ان کا خاصہ ہوتی ہے یہ لوگ بلاخر لوگوں پر اپنی چھاپ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان بروج کے افراد دوسروں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتے آتشی بروج کے برقس ان سے تلقات کے دوران آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہ لوگ اچھے دوست، ہمسائے اور شریک سفر ہوتے ہیں یہ لوگ روایت پسند اور سچی لگن والے ہوتے ہیں یہ لوگ ہر کام لگن اور ذاتی دلچسپی سے کرتے ہیں بادی بروج نجوم میں بروج کی انصری تقسیم کے لحاظ سے دائرہ تل بروج میں تیسرا برج، ساتوہ برج اور گیاروہ برج یعنی برج جوزہ، برج میزان اور برج دلو، بادی یا ہوائی بروج ہیں ہندی نجوم میں انہیں کامہ ترکون کہا جاتا ہے نجوم میں بادی بروج، فکری اصول تلقات، حرکات اور خواہشات سے منصوب ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ان افراد کا مزاج ہوا کی طرح ہوتا ہے یہ لوگ ہر وقت بے چین اور مصروف عمل رہتے ہیں ہوا کی طرح کسی بھی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ان کا شیوہ ہوتا ہے اس لیے یہ لوگ بہترین صحافی، صفیر اور وکیل ثابت ہو سکتے ہیں اور یہی ان کی منفی خصوصیت بھی ہوتی ہے یہ لوگ کبھی بھی رازدار نہیں بن سکتے اس لیے ان سے دوستی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو کوئی ایسی بات نہ بتائیں جو آگے چل کر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے یہ لوگ نت نئے دوست بنانے کے شوقین ہوتے ہیں اور کوئی بھی کام مستقل مزاجی سے نہیں کر پاتے آپ بھی بروج علم نجوم میں بروج کی انصری تقسیم کے لحاظ سے دائرہ تل بروج میں چوتھا برج، آٹھویں برج اور بارویں برج یعنی برج سرطان، برج اقرب اور برج ہوتھ، آبی برج ہیں ہندی نجوم میں انہیں موکش ترکون کہا جاتا ہے آپ بھی برج روحانی اصول، الہام، خفیہ امور، ابدی سکون اور نجات سے منصوب ہیں یہ افراد پانی کی طرح ہر جگہ اپنا مقام بنا لیتے ہیں ان افراد کے بغیر زندگی اور محفل نامکمل ہے یہ لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں اس لیے دوسروں کی سکتی اور کروی باتیں بھی ہنس کر سن لیتے ہیں ان افراد کو غصہ کم آتا ہے لیکن اگر انتہائی صورتحال پیش آ جائے تو سہلاب کی طرح ان کا راستہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ آگ اور پانی کی نہیں لگتی اس لیے یہ لوگ آدشی بروج کے مخالف ہوتے ہیں البتہ بادی افراد سے ان کی دوستی ہو سکتی ہے یہ لوگ انتہائی حساس اور جذباتی ہوتے ہیں اور ہر وقت بے یقینی کا شکار رہتے ہیں ایسے افراد کو اگر ہمدرد دوست نہ ملے تو پریسٹریشن کا شکار ہو کر نشے وغیرہ کی طرف بھی راغب ہو سکتے ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی جس کے اندر بروج کی تقسیم اور درجہ بندی کے بارے میں بتایا گیا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ماہیت کے لحاظ سے درجہ بندی کے بارے میں بتایا جائے گا تو دیکھتے رہیے ندیم کیسر یوٹیوب چینل دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم کیسر